تو چلیے اگلا پرشنے ہم دیکھتے ہیں کہ سمارٹ مارکیٹنگ کا ادھارن کیا ہے تو یہاں پر سمارٹ مارکیٹنگ کا پہلیس پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے مارکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پروڈک سرویس یا بزنس کے بارے میں اطلاع کر رہے ہیں ان لوگوں کو بتا رہے ہو کہ ہم ہمارے پاس یہ سامانے ہیں یہ بیشتے ہیں یہ سرویس پروائیٹ کرتے ہیں آپ کچھ یہ ہے تو آپ آج ہیں اب ان کو اپنے پروڈک سرویس کے بارے میں بزنس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ جگہ پہ سمارٹ کیسے بنے سمارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کام خرچ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنورٹ کریں یہ بیسک فنڈا ہے سمارٹ مارکیٹنگ کا تو یہاں پہ میں آپ کو بہت ہی سمپل ایگزامپل دیتا ہوں جیسے کہ یہ پین ہے لوگوں کو اگر آپ پین فری میں دیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی دو تین روپے کا ایک روپے کا پین آتا ہے وہاں پہ اپنے اپنا سٹکر چپکا دیا دیکھو کہ بہت سارے کمپنیز ایسا کرتی ہیں اپنا سٹکر چپکا دیتے ہیں وہ سٹکر چپکا کے اب لوگوں کو باٹتے پھر ہو تو جب بھی جو بندہ اینا لکھے گا نا وہ آپ کا کمپنی کا سٹکر یہاں پہ دیکھے اچھا بیکری انسان یہ وہ سن اچھا اچھا اس کے یہاں پہ رہے گا لوگ دیکھیں گے وہ لوگوں کو باٹے گا تو یہاں پہ وہ جب آپ کے بارے میں دیکھے گا تو اس کے دماغ میں آپ کا ایک مائنشیر کریٹ ہو جائے گا جب بھی آپ اس کو کچھ پلمنگ کا سامان لکھنا ہوگا لینا ہوگا تو وہ آپ کا جو پلمنگ کا لکھتے ہیں فور پلمنگ کانٹیکٹ ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا تو یہ ایک سب سے بڑا آسان ادھاران ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ چائے والے جو بھیجتے ہیں پیپر کپ میں بھیجتے ہیں پیپر کپ میں دیکھو کہ ایڈورٹیسمنٹ ہوتا ہے یا کچھ لکھا ہوا رہا ہے وہاں پہ آپ اپنا ایڈورٹیسمنٹ کرو آپ کا مارکٹنگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ لوگ سب سے زیادہ کب استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ اپنے پاس کب رکھتے ہیں تو یہ ہو گیا کہ جب چائے پیتے ہیں پانچ میٹ تو چائے پینے میں لگ جاتا ہے تو وہ جب پانچ میٹ پینے گے تو دیکھیں گے اچھا بہت بڑیا بات ہے چلو اس کا ویب سیٹ کھول کے دیکھتا ہے کہ سامان ہے اس کا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ گھر میں جب بل آتا ہے الیکٹریسٹی کا بل ٹیلی فون کا بل کوئی بھی بل جب آتا ہے یا آپ آٹو والے کے پاس بس والے کے پاس جو بل لیتے ہو اس کے پیچھے آپ دیکھو گے کہ کوئی ایڈورٹیسمنٹ کر کر سامان ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا کیونکہ آپ بل ہمیشہ اپنے پاس رکھو گے بہت دنوں تک رکھتے ہو تو اس کے پیچھے جو آپ کا جو ایڈورٹیسمنٹ ہے وہ آپ کے پاس رہے جائے گا تو اسی طریقے سے یہ کیسے کر سکتے ہو جو کمپنی جو بل چھاپتی ہو اس کو اپنے پیپر جو ہے وہ فری میں دے دینا ہے کہ یہاں بھئیہ ہم نے آپ کو دینا ہے آپ اس کو چھاپتے دے چھاپتے رہو اس کو کیا ہے اس کو تو فری میں مل رہا ہے وہ ہی تو لے لے گا پر یہاں پہ آپ کا لانگٹرم مارکٹنگ سٹریٹیجی ہوتا ہے اور یہ بہت سمارٹ مارکٹنگ سٹریٹیجی ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو گے کیری بیگ لانگٹرم یوز کا جو کیری بیگ ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھو گے آپ کو تو پتے یہ پینٹلوس لکھا ہوا ہے شاپر سٹاپ لکھا ہوا ہے وہ کرو آپ کیونکہ لوگ بازار کرنے چاہیں گے تو وہاں پہ سامان لیں گے سامان اگر آپ کا پلاسٹک یا بیگ اچھا ہوگا تو وہ زیادہ دن ٹکھے گا تو لوگ آپ کے برینڈ کے بارے میں زیادہ جانے گی کیونکہ اگر ایک آدمی ایک بیگ لے کے اگر دو کلومیٹر بھی جاتا ہے یا آدھا کلومیٹر بھی جاتا ہے تو وہاں پہ دو سو لوگ تو اس کو دیکھیں گے نا یہ پچاس لوگ تو دیکھیں دیکھ پائیں گے چلو یہ بیگ ہے یہ برینڈ کا نام ہے تو وہاں سے برینڈ ویسیبیلیٹی مارکٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں یہ تو میں نے کہا کہ چلو یہ ایک ٹول ہو گیا بٹ اور ایک ٹول جو ہے وہ ہے ایڈوکیشن کہ آپ اپنے کسٹمرز کو ایڈوکیٹ کرو ایڈوکیٹ کرو تو یہاں پہ جیسے ہم کوشن آنسر دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم تو آپ کو کوشن آنسر آپ کو مدد کر رہے ہیں پر اسی کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسٹمرز کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور ایڈوکیٹ کرنے کے ساتھ ایڈوکیٹ جب آپ کروگے تو آپ ایک trust جو ہے جو آپ کو مدد کرے گا long term